نمشکار آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کی گیان کی انگلی پرکاشتہ یعنی گیان کی کنشنہ انگلی کو ادھی دیکھتا ہوں تو گیان کی انگلی پر اگر اس کی لمبائی ہے تو سوریہ کی انگلی کے پرسم پروف تک ہے بددی کا صحیح استعمال کرتے ہیں بددی کی کوئی کمی نہیں گیان کی کوئی کمی نہیں پرنتو ورطمان کی استطیق میں اس کے بیواری پر رہو رکھائیں اس کے آردک پر رہو رکھائیں یعنی جب اس پرکار کی رکھائیں لگنے لگیں تو آپ کو اپنے بیوار پر نینتر رکھنا چاہیے بددی کے دوارہ کسی بھی چھیتر میں ایسا کچھ نہیں کہ کیولی اپار کی انگلی کی بات کر رہا ہوں کسی بھی چھیتر پر اپنے آپ کی بددی کے اوپر آپ کو نینتر رکھنا چاہیے اپنے بیوار میں کڑوا پن سے چھٹانا چاہیے کسی پرکار کا اہنکار نہیں کرنے چاہیے کسی بھی پرکار کی جلدباجی سے بچنا ہے پرناہ دھن کے نقصان کی رکھائیں نیچے تیار کھڑی ہے ورطمان میں دھن کی استطیق اچھی نہیں ہے سیکنڈ پر کو بھی کٹ رہی ہے تھرڑ پر کو بھی کٹ رہی ہے یعنی تینوں کے تینوں پر پر بھاویت ہو جائے تو سوریا کا پر یعنی کن ملاکر مانسک تناب دیتا ہے ساتھی سیکنڈ پر آپ کو بیوار کے اندر آپ کو کرو دے سکتا ہے جس سے آپ کرتنے لینے لے کر اپنے سمبان کے سویم نقصان کی بھاگیدار بن سکتی ہیں اور تیسرا پر آرتھک روپ سے یعنی بھاگ دوڑ کا فل بھاویت میں نہیں ملتا دی رہا اب بات کرتا ہوں یہاں پر میں آپ کی انگلی کی اور وہ ہے آپ کی شنی کے انگلی شنی کے انگلی پر بہت ساری ریکھائیں گزرے کٹ رہی ہیں یہ بہت برا چند کہلاتا ہے جب اس پرکار کا چند ہوتا ہے تو یہ روگوں کو نیمنتروں دے دیتا ہے یعنی آپ کے سری کے اندر روگوں کا پرویس ہو گیا اور اس سے آپ بھاویت میں لڑ رہے ہیں ایک بات اتنی ایج کے اندر اور روگوں کا پرویس ہونا یہ اپنے آپ میں اچھی بات نہیں کہلاتی لیکن یہاں دکھائی دیا تو مجھے اس کو بولنا پڑا جو مجھے اچھا بھی نہیں لگتا ہے سیکنڈ پرو یعنی دھن کا پرو اور دھن کے پرو پر بھی یہاں پر یہ ریکھائیں اس طریقے سے کٹیں تو آپ کا پیسہ ڈوب سکتا ہے آپ کسی کو دے دیں تو آپ کا پیسہ واپسی لوٹ کر لیا ہے ساتھ ہی ساتھ سوہم کو بھی دھن کا سنگرز کرانے والی یہ ریکھائیں یہاں پر ویراجمان ہے تو سواس کی ستھی بھی ٹھیک رہی اور دھن کی ستھی بھی ٹھیک رہی اب بات کرتا ہوں پرسپتی کے پر کی پرسپتی کے پر پر فرشت پر ہی رہو ریخاؤں کا پرویس ہے یعنی فرشت پر پر جو رہو ریخاؤں کا پرویس جتا ہے یہ تھرڈ پر ہے سب سے اوپر سرشت پر تو فرشت پر پر رہو ریخاؤں کا پرویس یعنی کہ خان پانچ سے سمبندید بیماری یعنی پل ملا کر موٹاپا ہونا یا آپ یہ سن سکتے ہیں کہیں سوغر کا بھی پریویس ہو جاتا ہے کئی بار میں نے دیکھا ہے لیکن یہاں ڈائیبیٹیس سے تو بچنا ہی بچنا ہے ساتھی ساتھ موٹاپے روگوں سے بچنا ہے آپ کو خان پانچ کا انبیسیز روپ سے دھیان لکنا ہے تو یہ روگ کا ایک سنکیت یہاں بھی ملا اور سیکنڈ پر پر یہ رکھائے ہو جائے مائنس کی تو پتی کے ساتھ ویچاری مت پیج اور سی سری رک رکھائے ہو جائے تو سنطان کے پرتی سنطان میں کچھ نہ کچھ گروڑ ہو جانا کبھی کبھی گرب کا گر جانا کبھی کبھی سنطان کا نہ ٹھہرنا یا کن ملا کر سنطان کے پرتی دائت کی پورتی نہ ہو پانا صحیح طریقے سے ایسے سنکیت یہاں پر دکھلائی دیتے ہیں میں بات کرتا ہوں آپ کے بودھ پرب کے بارے میں بودھ کا پرب جو جان کے پرب کے روپ میں جانے جاتا ہے ساتھی ساتھ دھنکی آگونوں کے روپ میں دیکھا جانے جاتا ہے یہ بہت ساری یہ کہ یہاں ت رکھائیں ہوتی ہیں جب جب یہاں پر زیادہ رکھائیں ہوتی ہیں تو اس کے کیفار ہوتے ہیں برکتی کے پاس دھنکی آگمر ہے کسی نہ کسی طریقے سے بنے ہوئے ہیں لیکن اس دھن کو کہیں نہ کہیں جادے بدھی مانی ہونے کے کارن آپ اپنے آپ اس پینٹ کر سکتے ہیں خرج کر جائیں گے اور اس سے پھر آپ کا وہ دھن آپ کو آپ کی جو جڑا ہوا دھن ہے وہ نقصان ہو جائے گا تو بدھی کو جادے چلاتی ہیں یہ رکھائیں حالانکہ ان میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ کیسے بھی کسی بھی طریقے سے دھنکی آگمر نتے اور روپ سے وقتی کے پاس بنے رہتے ہیں تو اس کے دو نقصان ہیں تو اس کے فائدے بھی ہیں آئیے آپ کے سوریہ پرد کی رکھائیں کے بارے میں بات کروں سوریہ پرد کی رکھائیں اور یدی ایک یا دو رکھائیں جیسے آپ کے ہاتھ کے اندر پشت دکھائی دیتی ہیں ایسی رکھائیں اگر سیدھی سیدھی ہوتی تو یہ آپ کو راج سرکار کی نوکری دلا دیتی پرند تو یدی ان میں دیکھیں گ آپ تو آپ کی رکھاؤں میں سلو سے آخر تک بہت ساری جالیاں پڑی ہوئی ہیں جب اس پرکار کی جالیاں پڑی ہوتی ہیں تو وقتی کو راج سرکار کی نوکریہ نہیں ملتی یعنی کہ ایسے لوگوں کو یدی اپنی محنت سے نوکری میرے تو نہیں ملتی کبھی کبھی ایسے لوگوں کو نوکری دیکھی گئی ہے کہ درکھٹنا کے بعد پتا کی یا پتی کی یا کسی کے وجہ سے مل جاتی ہے لیکن یہاں پر ابھی میں سرکاری نوکری کا سنکیت کہیں نہیں کہوں گا ہاں اس رکھاؤں کا بہ سنبند یادراؤں سے ضرور ہوتا ہے ساتھی ساتھ ویدیس یادراؤں کا بھی آپ کو مقاوشش ملے گا یہاں پر بات کرتا ہوں آپ کے شنی پرک کو اگر آپ شنی پرک کو دیکھیں گے تو بھاگیا کا پر بہت ساری دوسری تریکھاؤں سے دھگا ہوا ہے یعنی کہ کن ملا کر بھاگیا جہاں ارجیت بھی ہوتا ہے جہاں دھن کے آگمن بھی بنتے ہیں تو وہیں دھن پر ایک طرح سے گھرینڈ واری ریکھائیں بھی بہت ہے اچھے کھاتے بڑے لوگوں سے دھن پر ہوتا ہے دھن تو اس طرح کا جب جال بن جائے تو دھن اس طرح روپ میں نہیں ہوتا یا بکھراب روپ میں دھن ہوتا ہے کبھی جھٹکے سے مل جائے کبھی ختم ہو جائے انہیں انہیں چیزوں کا فراملہ کرنا پڑتا ہے تو یہ بہت اچھا بھاگیا پر میرے حساب سے یہاں پر ورتبارشتی میں نہیں ہے میں اس کو ساری عمر کے لیے نہیں بولا ہوں برسپتی کا پر دیکھے گا یہاں برسپتی پر سے ریکھائیں دیماغ کے اندر بہت ساری یوجنائے ہیں اس کے دوارہ آپ دھن کمانا چاہتے ہیں اس طرح کی ریکھائیں ساتھی ساتھ جہاں پر اپنے آپ میں اپنی بدھی مان اپنے آپ کو سویم کا بدھی مان سمجھنے کے قارن پتی کے ساتھ کسی بھی طریقے کے سمبندوں میں خرابی اس طرح کی استطیاں بھی ہو جاتی ہے تو پتی کے ساتھ بچار نہ ملنے والا سنکیت نہ پر بھی دکھلائی دیا ہے میں بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کی ہردیہ ریکھا کو ہردیہ ریکھا پھر اسے آخر تک دیکھیں گے بہت ساری ریکھائیں ہیں کہیں دیپ پڑا ہوا ہے کہیں جالی پڑی ہوئی ہے کہیں بیل پڑی ہوئی ہے یہ بہت خراب سنکیت ہے یعنی آپ کا ایک سوال ہے میرے پاس میری میریڈ لائف کیسی میریڈ لائف کے لیے میں یہاں سے دیکھتا ہوں اور کبھی یہاں ایکس کے چینوں کو دیکھتا ہوں رائٹ ہینڈ میں بہت سارے ایکس کے چین ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ قرپیہ کر کے آپ بہت سنبھال کر کے چلیے اپنے پریوارک جیون کو اپنے بہوائی کی جیون کو کہیں اس میں کسی طریقے کی کوئی جھگڑے جھنجڑ طلاق جدیس جدیوں کا سامنا نہ ہو جائے کہ اس بات کا مجھے بہت زیادہ ڈر ہے تو کن ملا کر یہاں پر میریڈ لائف کے لیے ہردیہ ریکھا اور ساتھ ہی ساتھ ہردیہ ریکھا میں بیل ہوں تو روک کا انجر انتر لگا رہنا اور من کے اندر ایستر تارینا یعنی ہردیہ کے اندر پیڑا لگا تار درس رہی ہے اس بات کو دکھلانے والی یہاں پر ریکھا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے بعد ہردیہ ریکھا کے بعد ہم آپ کے سیدھا منگل پرم کی منگل پرم اور تھرٹی فائیڈ کے بعد رائٹ ہینڈ کام کرنے لگتا ہے منگل پرم میں کرم ریکھاؤں کے روپیہ پر اگر دیکھیں تو منگل پرم پرم میں بہت ساری جالیاں پڑی ہوئی ہیں محنت کرے آدمی اور محنت کا فل نہ ملے اس طرح کے سنکیتوں کو اس کے جالی کے دوارہ جانا جاتا ہے یعنی آپ پوری محنت کر رہے ہیں اور محنت کے بعد بھی آپ کو فل نہیں ملائے اس پرکار کے سنکیت یہاں دکھلائی دیتے ہیں بات کرتا ہوں آپ کی بدھی ریکھا کی آپ کی رائٹ اور لیفٹ ریکھا دونوں کی دونوں ریکھائے یہاں پر آپ کی آئیو ریکھا سے بہت دور سے چلتی ہے جب آئیو ریکھا سے بہت دور سے ریکھائے چلیں تو یہ تھوڑا سا اگدم کروز بھی کر سکتی ہیں آپ کو اگدم انساط وقت رویہ اپنانے کو مجبور کر سکتی ہیں کبھی کبھی آپ جدو پر اڑ جاتے ہیں اور اس کے قارن آپ کا برشپتی سے نکلی ہے تو پس بہوائی جیون کا پرولم ہو سکتی ہے تو اس طرح کی بدھی ریکھا لیکن بدھی میں کسی بھی پرکار کی کمی نہیں ہے جا کر کے منگل سے منگل کا سنبند بنائے یعنی یدی آپ اپنے آپ کو نوکری سے زیادہ جوڑیں گی تو آپ کو زیادہ لاب پرافت ہونے کا سنکیت ہے یہاں پر بات کرتے ہیں آپ کی جتے منگل پر کی کچھ ریکھائے ہاں پر کھڑی ہوئی دکھائی پڑتی ہیں ہلکی ہلکی کھڑی ریکھائے بہت سکتی ہیں جب اس طرح کی ریکھائے ہوتی ہیں تو آپ کے جیون میں آپ کو سہاست پردان کرتی ہیں آپ کے اندر ہمت پردان کرتی ہیں آپ کو مقدموں میں جیت دلا سکتی ہیں تو اس طرح کے سنکیت ان سے جانے جاتے ہیں چندرپروت کی استطیق بہت ہی زیادہ آپ کے جیون میں خراب ہے یعنی کون ملا کر پورے چندرپروت اور ایک دوسرے کو کاٹنے والی ریکھاؤں کا بہت بری طرح سے زمبند بنا ہوا ہے یعنی کچھ کبھی کھڑی ہوئیں گی کبھی گریں گی کبھی آڑی جائیں گی کبھی ٹیڑی جائیں گی بہت طریقے سے یہ ایک دوسرے کو کاٹ کر کے ریکھائیں جب بن جائیں اور کیتو کے اخواست بن جائیں اور بھی ریکھائیں اس طرح کی تو آپ کے جیون کے اندر آپ کو مانسک ٹرنسلس کے علاوہ ساری رکروک کو دکھنانے والا کیتو پروت بھی خراب ہے تو ساری رکروک کے بہت سنکیت مانسک ٹرنسلس کے بہت سنکیت برتمان میں دیکھیں میں برتمان کو بولا ہوں لڑنے کی کوئی عوض سکتہ نہیں ہے ساری جیون کے لئے نہیں بولا ہوں اب بات کرتا ہوں آپ کے پاس میں بدھی رکھا بدھی رکھاؤں کو ویپاری رکھا کے ساتھ ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے پورے ہاتھ کے اندر اتنی ساری رکھائیں ایک دوسرے سے ٹوٹ کر کے چل دیں تو جیون کے اندر کتنے ہی ویپار بدلنے کا کام سامنا ہو جاتا ہے ویپار کبھی چلتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے پھر چلتا ہے پھر چلتا ہے کئی بار بدلنا پڑتا ہے بہت نقصان اٹھانے پڑتے ہیں کبھی جھٹکے سے علاوہ ہوتا بہت ساری ایسی ایسی ترتا والی آپ کے پاس بہت ساری رکھا یعنی کہ میرے حساب سے جب آپ کہتے ہیں کیا میں بیزنی سے لگاتار پرمنٹ کروں تو اس کے اندر ایسی ستیتیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا تو آپ نے کہا بیزنی سے ایک سال سے ہے پھر اب چلتے کیا واپس کر پاؤں گی کر پائیں گی ابھی مجھے لگتا ہے لگبک لگبک سال بھر تک اور انتیا کرنا چاہیے اس کے پاس کر تو پائیں گی لیکن بہت زیادہ اچھے لیول تک دکھائی نہیں پڑتا تو چلیے یہ آپ کا ہوا اور گورنمنٹ جوب ہے ہی نہیں یہ میں نے آپ کو بتائی دیا اب بات کرتے ہیں آپ کی بھاگیا رکھاؤں کے بارے بھاگیا رکھا کو آپ دیکھیں گے تو جدی بھاگیا رکھا چلتی ہے تو اس کو بہت ساری رکھائیں کارٹنے کا کام بھی کرتی ہیں یعنی قدم قدم پر بھاگ گیا آپ کا جو ہے بھاگ گیا آپ کا سامنا نہیں سامنا پریشانیوں سے کرواتا ہے اس طرح کی ہاں رکھائیں آپ کے ہاتھ کے اندر سے دیکھائی تھی تھرٹی پائپ کے بعد میں جیدی میں دیکھتا ہوں تو تھوڑا ایکا ٹرینگل بنتا ہے ایکا چطربوج جیسا بنتا ہے وہ راہو رکھاؤں سے کٹ کے چطربوج بنائے اس لئے کوئی چطربوج نہیں بول جاتا یہ راہو رکھاؤں نے کٹا یہ ساہر کرے کا چل رہی ہے پتہ لگا ایک کے ساتھ ساتھ دو دو بھی افسائے آپ کر رہے ہیں نوکری کے ساتھ بھی افسائے کر رہے ہیں یا بھی افسائے میں بھی ایک کام اور ساتھ جھوڑ کر کے کر رہے ہیں اس طرح کا کام ہے لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں لگ بگ دو سال آپ کو اور پریشانی ہوگی اس کے بعد بھی بہت زیادہ استیتی تو نہیں ہے لیکن کیونکہ میں اتنا آگے تک نہیں بول سکتا تو آپ کے جیون میں سنگرس ابھی دکھائی پڑتا ہے تو چلیے یہ ہو گیا اب بات کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کی شکر پر کے بارے میں شکر پر پر جب جادیدار جادہ رکھائیں جانے کا پریاز کریں تو سنسادنوں کی پرتی آکرشن بہت ہوتا ہے یعنی بینہ سنسادن کی وقتی رہنے ہی پاتا اس کا آکرشن لگجیریت جیون کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے پربت بہت زیادہ اٹھا ہوا ہے تو یہ لگجیریت کی طرف بہت زیادہ لے جاتا ہے اور اس سے آپ کو ویسے صورت سے دھیانک نہ ہوگا کہ لگجیریت کی طرف بڑھیں لیکن اپنے سنسادنوں سے بڑھیں نہیں تو اس کی حیبٹ پڑ جائے تو وقتی کو بہت زیادہ دکھ کا سامنا ہوتا ہے میں بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کی سیدھا یہاں سنتان لکھاؤں کے بارے میں اس پر صورت سے چمکی ہی نہیں ہے اس لئے ان کو بول نہیں سکتا تو یہاں چمک نہیں رہی ہے آپ کے دونوں ہاتھوں سے پر روپ سے اب یہاں پر دیکھئے گا آپ کے بعد یہ منگلے کا کبچ رکھا کا کام کرتی ہے آپ کے جیوں نے لگ بک پچاس بز تک یہ وہ رکھا ہے کہ سنگرس آتے رہیں گے لیکن پھر بھی آپ کی حمد بندی رہے گی آئیو رکھا کو دیکھئے گا آئیو رکھا اور یہاں سے جانے کے بعد میں لگ بک لگ بک ابھی سیونٹی سیونٹی ایٹ کے اس پاس تک ہے آگے بھی یہ رکھا ہے بڑھتی رہتی ہے کوئی زیادہ چندہ کی افسکتہ نہیں ہے تو یہ تو آپ کے ہاتھ کے پڑھنے کا طریقہ بتایا میں نے اب آپ کو میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں کچھ رکھائیں آپ کو دکھلائی دیں گی یہاں سے نکل کر کے اس پرکار سے یہ یہ رکھائیں دکھلائی دیں گی یہ آپ کو ویجیس لے جائیں گی دورستان سے جڑوا دیں گی مقدموں سے جیت دلوا دیں گی اس طرح کی ستھیوں کو دکھلانے والی یہ رکھائیں ہیں میں آپ کو سوالوں سے جواب دینے والا ہوں میرے پاس سیٹلی بزنیس کے یا جوب کب تک ہوں گے میں نے کہا ابھی بھی آپ کو سالور تک مشکل ہیں اس کے بعد دو سال تک بھی آپ کو اور سنگرس رہے گا اس کے بعد کچھ اسٹیتیاں انکول ہوں گی وہ جیون کے لگ بگ اس یہاں پر یادی میں دیکھتا ہوں یہ وہ تھرٹی نائن کے آس پاس میں مجھے کچھ اسٹیتی تھوڑا سا انکول دکھائی دیتی ہے تو میری میریڈ لائف میں نے بتائی دیا بچا کر رکھئے گا اپنے بھائک جیون کو بہت پرولم جوالی رکھائیں ہاتھ کے اندر ہیں بزنیس میں اتواجرہ آپ چلتا رہے گا آپ کے ساتھ میں تو نوکری کریں بزنیس کریں سم میں اس ترکہ کے یو کافی ہیں میں ابروڈ میں بزنیس کرنا چاہتی ہوں یا وہاں بسنا چاہتی ہوں بلکل نہیں بس سکتی ہاں ویڈیس کی آترہ ضرور کر سکتی ہیں ویڈیس سے ویڈیس بھی نہیں ہو سکتو پائے گا میرے فیوچر میں میرے پاس ویلٹ اینڈ سکسیز ہوگی یا نہیں بہت آگے تک کی بات میں بول کر کے کسی کو بہکانا ڈرانا یہ سب اچھی بات نہیں ہے آپ کے جیون میں بھی یہاں تین سال تو کافی سنگرس ہیں اس کے بعد بھی اس تھی تھوڑا تھوڑا نورمل روپ سے ہونا ضرور ہوگی یعنی پاس سال تک ہاتھ میں دیکھتے ہیں اس سے آگے آتھ میں نہیں دیکھا جاتا آپ چاہیں تو جنم پتہ نہیں دیکھلا سکتے ہیں بہت آگے تک اس میں بتا سکتے ہیں آئی ہے آپ نے کہا میں ہیلٹی سوز رکھتی ہوں بلکل ہیلٹی سوز آپ کے ہاتھ کے اندر بہت سارے دکھائی دیئے اس کے لئے میں آپ کو اپائے بتانے والا ہوں وہ کرنے ہی پڑیں گے ہیلٹی سوز کو ٹھیک کرنے کے لئے دھنکی اور کیریئر کی اسٹیٹی میں کافی سنگرس ہے ابھی سنگرس چار پانچ سال تک ہے اس کے بعد کوئی اسٹیٹیہ مجھوث ہو سکتی ہے تو ابھی پانچ سال میں نے پڑھا ہے چلیے یہ سب میں نے آپ کے سوالوں کے جواب دیئے اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان اسٹیٹیوں پر کس پوجہ پارٹ سے آپ کابو کر سکتی ہیں سب سے پہلے تو آپ کو مونگا اور مانک کے نہیں پہننا یعنی آپ نے پہنے رکھا ہے گھٹی ایس ہونے کی تو کوئی دکت نہیں ہے آپ کو پہننا ہے بہترین سا پننا اور اس انگریز میں پننا اور ادھر جو میں نے بتایا یہاں پکراج نہیں پہننا آپ کو فائر اوپل پہننا ہے آپ چاہیں تو مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں میں آپ کے اسطحان تک دونوں رنگ بنوا کر پہنچا سکتا ہوں پوجہ کے اندر آپ کو پھرچی دن بدرنگ بان کا پارٹ کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں سب ساری دوسری طریقوں کو مٹانا اور سارے کشنوں کو بھگانا تو بدرنگ بان پڑھئی رو جانا اور شنیوار کے دن اور منگلوار کے دن یدی ہو سکے تو کم سے کم سنیوار کو تو ضروری یہ تو منگل اور سنیوار کے دن آپ کو سندر کانڈکہ پارٹ کرنا چاہیے تب ہی آپ ان مصیبتوں پر بیچے پرات کر سکتی ہیں نمشکال